السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو ترجیح دی ہے اور ان میں بھی ان سوالات کو جن سوالات کے اندر سوال پوچھنے والے نے ریگارٹس میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھا تھا اس لیے کہ ویداؤ آئیڈنٹیٹی کے ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہے آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہوا ہے اپنے پرسنل مسائل کے علاوہ دوسرے کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھنے کا اور مسئلہ دریافت کرنے کا تو ایسے تمام سوالات کو ہم نے پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے اس لیے تمام سوال کرنے والوں سے شروع میں ہی میں یہ درخواست کروں گا سوال ایمیل کے ذریعے سے کیا جائے اور نیچے اپنا نام اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں اب بغیر کسی تاخیر کے آج کا پہلا سوال یہ سوال عمران عابدی صاحب ڈوڑا جمہو کشمیر سے ان کا سوال ہے مولانا عورت کی میت کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہ محرم نے لٹانا چاہیے یا غیر محرم نے لٹانا چاہیے بھئی ہمارے عمران عابدی صاحب آپ کے مسئلے کے سلسلے میں احکام الجنائز ایک کتاب ہے اس کے اندر مجھے آپ کا جواب مل گیا اس کے اندر صاحب کتاب نے شامی کے حوالے سے لکھا ہے اگر میت عورت ہے تو اسے قبر میں اتارتے وقت پردہ کر لیا جائے پردہ قبر کے ارد گرد قنات لگانے کی طرح کیا جائے لوگ میت کے اوپر چھتری کی طرح چادر تان لیتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس سے پردہ نہیں ہوتا میت نظر آتی رہتی ہے غیر محرم وہاں سے ہڑ جائے عورت کے محرم اسے قبر میں اتارے اور اسے بھی داہینی کروٹ لٹائے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو قبر کھودنے والے ہیں وہ غیر محرم عورت کو قبر میں اتارتے ہیں جو شرعن جائز نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو یہ بے غیرتی کی بات ہے صاحب کتاب نے یہ بات لکھی ہے شامی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھتیس کے حوالے سے